لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا آپ کے پاس قرآن میں آتا ہے سورہ ہوت کی آیہ نمبر سیون ہے جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں جس میں آتا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا وہ کہتے ہیں اس وقت تو پانی پر تھا تو اب کہاں ہے کیا بھی پانی پر ہے اور اگر پانی پر ہے تو پانی تو کائنات کا حصہ ہے تو کیا اس کا عرش کائنات کا حصہ ہے کیونکہ اس آیت میں آتا ہے وہی تو ہے جس نے چھے عدوار میں کائنات کو تخلیق کیا وَكَانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی تخلیق سے قبل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ حدیث شریف میں بھی جو الفاظ آتے ہیں جب صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ کائنات کی تخلیق سے کائنات کی تخلیق سے قبل کے حالات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ اللہ کی ذات تھی اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پر تھا ٹھیک ہے حدیث سے بھی بات آگئی اور قرآن سے بھی آگئی تو اب اس کا عرش کہاں ہے یہ وہی بات ہوتی ہے کہ انسان ایک حدیث تو پڑے اور دوسری نہ پڑے اور ایک حدیث کو بطور دلیل پیش کرے تو اب جو حدیث میں نے بیان کی اس میں کیا الفاظ ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا وَكَانَ جو ہے وہ پاس ٹنس ہے اب آ جائیں بخاری اور مسلم شریف کی ایک متفقن علیہ حدیث ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ اس کے راویے ہیں بخاری شریف میں حدیث سکس ایٹ سکس نائن مسلم شریف میں حدیث ون سکس فائب نائن جس میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں وَعَوْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پر ہے اس کا عرش پانی پر ہے His throne is is over the water تو اب was کی بھی روایت آگئی اور is کی بھی روایت آگئی اب دونوں روایتوں کو آپ جمع کریں گے تو کیا ہوگا the meaning of the word kana was وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی اس کا عرش وہی ہے کہاں پانی کے اوپر اس نے اپنے تخلیخ جو فرمائی کائنات کی اس کا اس عرش سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ساتوں آسمانوں سے بالاتر ہے ساتوں آسمانوں سے بالاتر ہے اوپر ہے اور کائنات سے پرے ہے آسمانوں سے پرے ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کائنات کا حصہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس کائنات سے باہر بھی چلے جاؤ گے اس کائنات سے باہر بھی چلے جاؤ گے تو ہمارا ہی ملک پاؤ گے لیکن چکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب سوچتے ہیں تو ان کی سوچ یہیں تک ہوتی ہے کہ یہ زمینیں ہیں یہ کائنات ہے اور کائنات کے باہر آسمان ہیں اور بس ختم ہوگی بات یہ اپنی سوچ میں خدا کو محدود کرنا چاہتا ہے حالانکہ حقیقت تو یہ ہے عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو تمہاری عقلوں میں گھر جائے اس کا تو پھر تم نے حد قائم کر دینا اور خدا کی تو حد کوئی نہیں وہ لا انتہا ہے اس کی انتہا کوئی نہیں ہے تو شاید نے کہا عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا خدا تو تمہاری عقلوں سے بہت بالاتر ہیں یہ سوال ان کے ذہنوں میں اس لیے بھی ابرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کو اپنے عقل سے بنا لیا ہے انہوں نے دیوی دیرتاؤں کو بنانا شروع کر دیا ہے جنہیں یہ اپنی طرف سے خدا سمجھتے ہیں اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو کیونکہ اب یہ اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے یہ ہر چیز کو انویجن کرنا چاہتے ہیں ہر چیز پر خود اپنی عقل کے مطابق حد لگانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خدایت کا فیصلہ کرے وَمَعَلَيْنَاِلَى الْبَلَاغ